اس حاق دار کی آئی ایم ایف پر تنقید نا اہل حکومت کے افسوسناک رد عمل میں ایک اور اضافہ ہے تحریک انصاف کے شاہ محمد قریشی کی تنقید کہا پاکستان کو جوگرافیہی سیاست کا شکار قرار دینا غیر ذمہ داری ہے یہ سفارت کاری اور خارجہ پالیسی میں حکومت کے غیر ذمہ دارانہ رویے کی اکاسی کرتا ہے ترجمان تحریک انصاف نے رد عمل میں کہا کہ شکست کے خوف میں مبتلا حکومت اپنی نا اہلی کا کوئی معقول جواز تراشنے میں ناکام ہے اس حکومت کا وزیر خزانہ پہلے آئی ایم ایف کو دھمکیاں دیتا رہا وزیر خزانہ آج اپنی ناکامی بیرونی قوتوں کے سر ڈالنے کی کوششیں کر رہے ہیں شہباز شریف کا کہنا ہے اساق دار نے معیشت بچانے کے لیے اپنی صحت خراب کر دی ایم ایف سے آج بھی سینکھ بھسے ہوئے ہیں کہ کسی طرح معاہدہ ہو جائے اس طرح اساق دار کو تانے دیے جا رہے ہیں ایسا نہیں چلے گا اساق دار کے خلاف بولنے والوں کو پارٹی میں رہنے کا کوئی حق نہیں تحریک انصاف کے چیئرمن کو بھی نشانے پر رکھ لیا جھوٹا قرار دے دیا کہا روس سے سستہ دیل آ گیا آزربائی جان سے سستی الین جی کا معاہدہ ہو گیا سائفر امریکہ اور امپورٹنٹ حکومت کے جھوٹ پھلانے والے کے موں پر زناٹے دار تھپڑ لگ گیا شہباز شریف نے کہا کہ ان کو جو پک پہنائی گئی ہے وہ نواز شریف کی امانت ہے نواز شریف آئیں اور اگلا الیکشن لڑ کر چوتھی بار وزیر آزم بنیں وہ ان کے سپاہی کے طور پر کام کریں گے شہباز شریف کو آئندہ چار سال کے لیے مسلم لگنون کا صدر اور مریم نواز کو سینئر نائب صدر اور چیف آرڈنائزر مریم اورنگ زیب کو سیکیٹری اطلاعات منتخب کر لیا گیا پاکستان کو چین سے ایک ارب ڈالرز مل گئے ذرائع سٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق چین کی طرف سے ایک ارب ڈالر کا یہ قرضہ کمرشل قرضہ ہے وفاقی وزیر خزانہ اس آگڑار نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف نے بیرونی فائننسنگ کی شرط رکھیب جسے کورا کر رہے ہیں تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے تمام انتظامات کر دیے گئے ہیں بینک آف چائنہ کے ساتھ بھی تیس کروڑ ڈالر پر بات چیت چل رہی ہے قومی اسملی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کو بریفنگ میں مزید کہا کہ ریکڈک سے چھ ہزار ارب ڈالر حاصل کیے جا سکتے ہیں اگست میں حکومت ختم ہونے سے پہلے پہلے دس ارب ڈالر لاغت سے ورلڈ کلاس آئل ریفائنڈی قائم کرنے کا مہاہدہ کر کے جائیں گے وزیر مملکت برائے پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک کی جیو نیوز کے پروگرام آج شازے پانزادہ کے ساتھ میں بات چیت کہا روسی تیل کو اربین لائٹ کروڈ کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جا سکتا ہے روس سے تیل لانے میں ٹرانسپورٹیشن کی لاغت زیادہ آئی انچورنس کی لاغت بھی بڑھی مگر پھر بھی ہم فائدے میں رہیں الیکشن کی تیاری کریں نیا محمد عواز شریف نے کارکنان کو ہدایت کر دی مسلمی قنون کے قائد کہتے ہیں کارکنوں نے بڑی ثابت قدمی کے ساتھ ظلم اور جبر کے دور کا سامنا کیا ہے جمہوریت کے لیے پارٹی قائدین کے ساتھ ساتھ کارکنوں نے بھی قربانیاں دی ہیں عام انتخابات کی تیاری کی جائے پارٹی کا پیغام ملک بھر میں عام کیا جائے مریم نواز شریف کہتی ہیں تبدیلیاں لانے والے جہاں سے آئے تھے وہیں واپس چلے گئے کہا پاکستان کی ڈوبتی کشتی کو شہباز شریف نے سہارا دیا شہباز شریف نے ہر فیصلہ میاں محمد نواز شریف کے مشروعے اور مرضی سے کیا الیکشن کا مرحلہ آئے گا تو گراؤن پر نون لیگ کی قیادت میاں محمد نواز شریف خود کریں گے نواز شریف کی ناہلی ختم ہونے کی راہ ہموار ہونے لگی سینٹ نے الیکشن ایکٹ میں ترامیم منظور کر لی ترامیم کے مطابق آئین میں جس جنب کی سزا کی مدد کا تعیون نہیں کیا گیا وہاں ناہلی پانچ سال سے زیادہ نہیں ہوگی متعلقہ شخص پارلیمنٹ یا صوبائی سملی کا رکن بننے کا اہل ہوگا سزا یافتہ شخص عدالتی فیصلے کے دن سے پانچ سال کے لیے ناہل ہوگا سینٹ اشلاس میں سینٹر دلاور خان نے کہا تین مرتبہ وزیر آزم بننے والے نواز شریف پر یہ تلوار پھیری گئی پارلیمنٹ کا اختیار پارلیمنٹ کے پاس رہے نہ کہ پارلیمنٹ کے فیصلے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ جائیں اور وہ تاہیات ناہل کر دیں الیکشن ایکٹ میں ترامیم کے مطابق الیکشن کمیشن عام انتخابات کی تاریخ یا تاریخوں کا اعلان کرے گا الیکشن کمیشن انتخابی پروگرام میں ترمیم کر سکے گا نیا الیکشن شیڈیول یا نئی الیکشن تاریخ کا اعلان کر سکے گا پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی نے ترامیم کی مخالفت کی سابق پرنسپل سیکیٹری آزم خان لا پتہ ہو گئے موبائل فون بھی مند اہل خانہ کی پولیس کو درخواست بھتیجے کی طرف سے اسلام آباد کے تھانہ کوسار میں دیگے درخواست میں کہا گیا ہے کہ آزم خان جمعیرات کی شام کو گھر سے نکلنے کے بعد واپس نہیں آئے پولیس کا کہنا ہے کہ گمشدوی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے معاملے کی تفتیش کی جا رہی ہے چودری پرویز الہی صاحب کمفرٹیبل ہیں انہیں جیل میں تمام سہولیات دستیاب ہیں وفاقی وزیر داخلہ رانہ سانا اللہ کی پروگرام آج شازیب خان زادہ کے ساتھ نے گفتگو کہا سانہ نو مائی کا ذمہ دار کبھی بھی ملک کی سیاست میں مرکزی کردار ادا نہیں کر سکے گا نگرہ سیٹ اپ آنا چاہیے آئین کی مدت کے مطابق الیکشن ہونے چاہیے تیرہ جولائی کو ووٹر فیرستے منجمت کر دی جائیں گی الیکشن کمیشن کا اعلان شہریوں کو مشورہ دیا سابق گورنر پنجاب لطیف خوصہ کے گھر پر فائرنگ کا مقدمہ درج لطیف خوصہ کے گھر کے اطراف لگے کیمرو کا ریکارڈ حاصل کر لیا گیا پولس کے مطابق لطیف خوصہ کے گھر پر چار ملزمان نے حملہ کیا دو حملہ ور موڈر سائیکل پر اور دو پیدل تھے سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے ایڈوکیٹ لطیف خوصہ کے گھر پر فائرنگ کے واقعی کی مضمت کہا لطیف خوصہ کے گھر پر حملہ آزادی اظہار رائے اور ملک بھر کی وکلا برادری کو دھمکی آمیس پیغام ہے کراچی یوسی تین گلبرگ ٹاؤن کے چیئرمن آفاق بیگ کی گرفتاری اور رہائی پولیس کے مطابق یوسی چیئرمن آفاق بیگ کو سڑک کی کٹائی سے روکنے پر حراست میں لیا گیا تھا یوسی پلازل تھانے کے باہر یوسی چیئرمن کی رہائی کے لیے احتجاج آفاق بیگ کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے یونان میں حادثے کا شکار کشتی میں سوار افراد میں سے تینٹالیس کا تعلق ہوت لیا آزاد کشمیر سے ہے دو افراد کو زندہ بچا لیا گیا ہے اکتالیس لاپتہ میں سے بارہ کا تعلق کھوئی رٹا کے نواہی گاؤں بڑلی کے ایک ہی خاندان سے ہے اس گاؤں کے اٹھائیس افراد بدقسمت کشتی میں سوار تھے پیاروں کے سمندر میں لاپتہ ہونے کی اطلاع پر بڑلی گاؤں میں کوہرام تمام نوجوان روزگار کے سلسلے میں مبینہ طور پر غیر قانونی طور پر اٹلی یونان اور برطانیہ جا رہے تھے ملک میں مہنگائی میں اضافہ جاری آٹھا اور چینی کی قیمتیں مزید بڑھ گئیں چینی کی فیکلو قیمت پانچ روپے بڑھا دی گئی آٹھے کے بیس کلو تھیلی کی قیمت میں پین تیس روپے اضافہ بکرے کا گوشت گڑھ اور دال ماش کی فیکلو قیمت میں پانچ روپے اضافہ ہوا چاول ٹماٹر اور آلو بھی مہنگے ہونے والی اشیاء میں شامل دہی کی فیکلو قیمت تین روپے بڑھ گئی بارہ اشیاء کی قیمتوں میں کمی اور بیس کی قیمت میں مستحق سابق وزیراعظم نے بشرا بی بی کی کرپشن کے ثبوت پیش کرنے پر اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئے لیفٹرن جنرل آسی منیر کو اخدے سے ہٹا دیا تھا اس تحقہ میں پاکستان پارٹی کے رہنما عبدالعلیم خان کی پروگرام جرگا میں گز